السلام علیکم دوستو ڈراما سیریر رنگ محل کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سہیل حاجرہ کا سیٹ لاکر محپارہ کو دیتا ہے محپارہ وہ سیٹ دیکھ کر کہتی ہے یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے اس پر سہیل وہ نیکلس محپارہ کے گلے میں پہناتے ہوئے کہتا ہے اگر تمہیں اچھا لگ رہا ہے تو تم رکھ لو اس پر محپارہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے میں رکھ بھی لوں گی جس کے بعد سہیل وہ سیٹ چھپا دیتا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے رائید محپارہ سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ٹاپ کرنے کا انتظار کروں گا اس پر محپارہ پوچھتی ہے کہ کیوں اس پر رائید کہتا ہے کیونکہ میری پسند ہمیشہ ٹاپ کلاس کی ہوتی ہے اس پر محپارہ کہتی ہے اور اگر مجھے ٹاپ کرنے میں سال لگے تو اس پر رائید کہتا ہے اس میں کونسی بڑی بات ہے اچھا ہے نا تب تک تمہیں اکل بھی آ جائے گی میرا مطلب تب تک امی کو اکل مند بہو مل جائے گی یہ سن کر محپارہ خوش ہو جاتی ہے تو حاجرہ ایک اور چال چلتی ہے اور وہ نیکلس جو سہیل نے چھپا دیا تھا وہ اس کا الزام محپارہ پر لگا دیتی ہے کہ میرا نیکلس کہا ہے محپارہ کہتی ہے کہ بھابی میرے پاس نیکلس نہیں ہے اس پر حاجرہ کہتی ہے کہ کہیں تم نے بیٹ تو نہیں دیا جب یہ بات سہیل کی والدہ کو پتہ چلتی ہے کہ میں پوچھ رہی ہوں کہ نیکلس کہا ہے اتنے میں سہیل وہاں پر آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کون سا نیکلس جس پر حاجرہ بتاتی ہے کہ وہی نیکلس جو میں نے محپارہ کو دیا تھا رکھنے کے لیے آپ کو بتایا تھا میں نے وہ نہیں مل رہا سہیل غصے میں کہتا ہے کہ نہیں ملا نیکلس تو اتنے میں رائد کہتا ہے کہ آپ کی بیگم کو لگ رہا ہے کہ وہ نیکلس محپارہ نے چرایا ہے محپارہ روتے ہوئے سہیل سے کہتی ہے اور بابی نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا بھلا اپنے گھر میں کوئی چوری کرتا ہے سہیل غصے سے حاجرہ کی طرف دیکھتا ہے کیا حاجرہ اپنی چال میں کامجاب ہو جائے گی اپنی رائے کا اظہار کومٹ سیکشن میں روح کیجئے گا اللہ حافظ